پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ لوگوں سے جو ہے وہ جو ہے تم جو پیش آؤ یعنی اخلاق حسن کے ساتھ تو گویا ہے کہ اخلاق حسنہ جو ہے یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ہے کہ اخلاق حسنہ کے ساتھ جو ہے لوگوں سے ملاقات کرنے کا حکم فرمایا اور یہاں تک کہ حضر معاذی بن جبل جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب یمن کا گورنر بنا کے بے جا تو آپ نے خاص طور پر تاقید فرمائی کہ یہ وہاں لوگوں کے ساتھ اخلاق حسنہ سے پیش آنا اخلاق حسنہ سے پیش آنا اور اخلاق حسنہ کی بنیادی ہے کہ لوگوں کی دیوئی عذیت پر صبر کرنا لوگوں کی دیوئی عذیت پر صبر کرنا اور لوگوں کے دیئے ہوئے توفے پر شکر کرنا تو شکر اللہ کے بھی کرنا ان کا بھی شکریہ کرنا اور ان کے ساتھ کسی قسم کا جو ہے نہ کوئی جبر کرنا اور نہ جو ہے ان کے ساتھ کوئی نہ انصاف ہی کرنا اگر ہو سکے تو عصار کرنا اگر عصار نہ کر سکیں تو کم سے کم انصاف ضرور کرنا مطلب ہے کہ عدل اختیار کرنا یہ حقیقت ہے اخلاق حسنہ کی کہ اخلاق حسنہ کہتے کس کو ہیں اخلاق حسنہ کہتے اسی کو ہیں کہ سامنے والے کی عذیت پر صبر سامنے والے کی عطا پر شکر اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جو کوئی معاملہ کرنا ہے تو اس پر اس سامنے والے کے ساتھ کرے تو عصار کا معاملہ کرے عصار نہ ہو سکے تو کم انصاف کا معاملہ ضرور کرے یعنی عدل کرے لیکن ظلم کسی درجہ میں نہیں ہونا چاہیے یہ وہ حقیقت اخلاق حسنہ کی اس کی تاقید فرما رہے ہیں تب ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں میں سے اپنے حسن اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے حسن اخلاق اختیار کرتا ہے تو اس کا درجہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں یہ ہو جاتا ہے کہ گوئے کہ وہ دنوں میں روزے رکھتا ہے راتوں میں عبادت کرتا ہے یعنی ایک شخص جو راتوں کو عبادت کر رہا ہے اور دنوں میں روزے رکھ رہا ہے لیکن یہ اخلاقی حسنہ والا شخص جو راتوں کو عبادت نہیں کرتا پانچ وقت کے اپنی فرض نواز پوری کرتا ہے اور رمضان کے فرض روزے رکھتا ہے تو فرمایا کہ لیکن اخلاق اس کے حسنہ ہیں لوگوں سے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے جس کا پہلا سٹپ تو خود نبی نے بتا دیا کہ جیو بتلقین وجہین گویا کہ آپ جیو اپنے پرتپاک چہرے کے ساتھ ملاقات کریں ہستے مسکراتے چہرے کے ساتھ آپ ملاقات کریں اسے تو فرمایا کہ کسی مسلمان کا کسی شخص کے ساتھ جو ہے وہ مسکراتے اور پرتپاک چہرے کے ساتھ ملاقات کرنا فرمایا صدقہ ہے صدقے کا ثواب دیا جاتا ہے عجر عطا کیا جاتا ہے اور صدقہ ایک ایسی چیز ہے اس کے ثواب کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا تا کرے تو دیکھو صرف مسکرات کر جو ہے آپ نے کسی سے ملاقات کی یہ بھی صدق میں لکھ دیا تو اخلاقی حسنہ کی بنیاد ہی مسکرات سے شروع ہوتی ہے تو فرمایا کہ اخلاقی حسنہ جو اختیار کرتا لوگوں سے اس کا درجہ اللہ کیاں کیا ہو رہا ہے اس شخص کے برابر ہو رہا ہے جو راتوں کو عبادت کرتا ہے دنوں کو روزے رکھتا ہے اب بتائیے ناظرین کہاں ہم سے راتوں میں عبادت ہوتی ہے کہاں دنوں میں روزے رکھے جاتے ہیں تو کم سے کم اتنا کریں کہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں عیسار نہ کر سکے انصاف کریں ان کی دی تقریب وزیعت پر صبر کریں ان کی ان کو تقریب اور عزت دیں تو بس یہ اخلاق حسنہ ایسے آپ کیوں ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں جو آپ کا درجہ جو ہے رات بھر جو ہے کوئی کہ قائم اللیل کے برابر ہو رہا ہے اور دن پر روزہ رکھنے والا سائم الدہر کے برابر ہو رہا ہے جو عمل ہم اتنی کر پاتے ہیں لیکن اخلاق کی حسنہ کی ویسے اس کا مقام حاصل کر لیتے ہیں اس لئے جو ہے حضرت عبراہم خلیل و علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تو وحی کی اپنے اخلاق کو اچھا رکھو حسن اخلاق پیدا کرو کیوں بھلے فرمایا کافر اور مشرق کے ساتھ ہی تم ملاقات کرو لیکن حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ تو تمہیں اللہ تبارک و تعالی محسنین میں شامل کر لیں گے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیں گے تو اخلاق کا تعلق اپنے اشہداروں سے نہیں ہے عزیز و اقارب سے نہیں ہے یا صرف مسلمانوں سے نہیں ہے ایمین کفار کے ساتھ بھی آپ کی جب ملاقات ہو ان کے ساتھ گفتگو معاشرت ہے معاملات ہیں انہاں بھی حسن اخلاق کا مظہرہ کرو اور حسن اخلاق تو سب سے پہلی دعوت اسلام ہے آپ کے نماز سے کوئی متاثر نہیں ہوگا آپ کے روزے سے نہیں ہوگا آپ کے زکاہ سے نہیں ہوگا آپ کے حج آپ کا عمل ہے لیکن کسی دوسرے کو نفع پہنچانی کے گروہ چیزیں تو اخلاق ہے آپ اخلاق ہے حسنہ کے ساتھ کفار و مشرقین سے پیش آئیں گے تو یہ سب سے بڑی دعوت اسلام ہے وہ آپ کے مذہب آپ کے اسلام اور آپ کے دستور زندگی کی طرح متوجہ ہوں گے کیا یہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے کہ ہمارے دین نے اس کا سبق دی ہے ہمارے اسلام نے ہم نے یہ اطلاع دی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ہے وہ دعوت اسلام اگر آپ نماز پڑھنے ہو کرتا ہوں یہ ان کا نماز کا طریقہ یہ ہوگا ہمارا تو یہ ہے آج زکاہت بان رہے ہیں ہاں چیریٹ ہی ہم بھی دیتے ہیں بھئی ہم بھی یہ جو ہے وہ روزہ رکھنا ہاں ٹھیک ہے بہت بہت اچھا ہے ہم بھی ڈائٹنگ کر لیا کرتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اپنے طریقے پر ہر ایک اپنے طریقے ہیں ہم حاج کرنے کا ہے ہم بھی اپنے طریقے پر جو ہے ہم جی خدا اپنے رب کی بات کر لیتے ہیں لیکن اخلاق کے حسنہ ایسی چیز ہے وہ کفار کو بھی متاثر کرے گی تب ہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے وعی فرمائی کہ اپنے اخلاق کو حسنہ رکھنا اچھے اخلاق رکھو بھلے تمہیں کفار کے ساتھ ہی ملاقات کیوں نہ کرنی پڑے تو تمہارا نام جو موسنین یعنی اللہ کے نیک بندوں میں لگ دیا جائے گا اس لئے ناظرین آج سے سوچ لو کہ اپنے اخلاق حسنہ کرنے اور اخلاق کے حسنہ میں آپ کو جو ہے وہ رات بر عابد اور دن بر جو ہے سائم کا درجہ اللہ تبارک و تعالی عطا کر دیتے ہیں تو اتنا آسان راستہ شارٹ کٹ ہم کیوں چھوڑیں لہٰذا آج کی بار اپنے درست غصہ نقوت نکال دیں جب انسان میں غصہ نقوت اور خاص قسم کا کینہ اور حسد رہتا ہے اور ہر ایک کو انسان حقیر سمجھتا ہے تو اخلاق حسنہ پیش نہیں کر پاتا تو آپ کو سب سے کم تر سمجھیں اور سب کو اپنے سے بہتر سمجھیں اگر کوئی آپ کی نظر میں کم تر نظر بھی آتا ہے تو سوچے کے نہیں پتہ نہیں اس کے اندر کونسی ایسی بہتر خوبی ہو جس کا مجھے علم نہ ہو اور یہ مجھ سے بہتر ہو بھئی یہ تصور باندھ لیں گے تو دیکھو اخلاق حسنہ پیدا ہونے لگیں گے اور جب اخلاق حسنہ پیدا ہوں گے تو حدیث میں فرمایا کہ بہترین چیز خیر ما ہوتی الناس بہترین چیز جو اللہ تبارک وطہ انسانوں کا عطا فرماتے ہیں فرمایا کہ خلق الحسن فرمایا کہ اخلاق حسنہ ہے تو بہترین چیز جو انسانوں کا عطا کی جاتی ہے اخلاق حسنہ ہے اسے دیکھا دیش میں آتا ہے کہ کل روز قیامت میں کہ میرے سب سے زیادہ قریب سب سے زیادہ قریب مقام کے اعتبار سے یعنی فیزیکلی قرمت کے اعتبار سے کل روز قیامت میں میرے سب زیادہ قریب ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ بہا اخلاق ہوگا اب دو کوئی آخرت بھی بھی فیصل اخلاق حسنہ پر بانٹے جا رہے ہیں اس لئے اخلاق حسنہ کو پلے باندیں یہ نفرت حکاوت عداوت اور یہ دوسری کی حکارت خاص طور پر آج یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اس پر بیٹھ کے کیا کیا جو ایک کمنٹ سے لکھ دیتے ہیں کیا کیا باتیں لکھ دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کسی کو پتا کون ہے سب پتا ہے اس لئے کہ جس کو پتا رکھنا چاہیے اس کو پتا ہے مجھے تجھے پتا نہیں ہمارے پتا رکھنے کا فائدہ بھی کیا ہے ہمیں پتا بھی چل جائے کہ فلانے یہ بوگس بات لکھئے فلانے یہ گندی بات لکھئے فلانے یہ گھٹیا بات لکھئے فلانے یہ گالی دیئے تو ہم کیا کر لیں گے جو کچھ کر سکتا ہے وہ اس کو ہر حال میں پتا ہے کہ کون لکھ رہا ہے اور کس کو لکھ رہا ہے اور کیا لکھ رہا ہے کیا دعوت اس کو ہے اس کے ہاں کل مرنے کے بعد حساب دے نہ پڑے گا بلکہ دنیا میں ہی اللہ رسوائی کی فیصلے کر دیتے ہیں اس لئے بہت احتیاط کے ساتھ پوری اخلاق حسنہ کے ساتھ قسم فیض کریں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے دنیا بھی آسان کر دیں گے اور آخرت بھی آسان کر دیں گے آمین یارب العالمین